بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب میرے ساتھ جعوید حاشمی صاحب موجود ہیں سانیہ بہاول نگر اس وقت آپ کو پتہ سوشل میڈیا پر بہت بڑا معاملہ بنا ہوا ہے یہ ریاستی اداروں کی جو پاکستان میں دو سال کا کھیل کھیلا جا رہا تھا اس کی اکاسی کر رہا ہے اسے بے نکاب کر رہا ہے پہلے ادریا کے چھ ججز کے ساتھ جو معاملہ ہوا اب پولیس کا معاملہ جس طرح آپ کے سامنے ہے چادر اور چاردیواری کا جو تقدس پامال ہو رہا تھا بے گناہ لوگ دلوں میں جا رہے تھے سوفٹ اپ ڈیٹ ہو رہے تھے پولیس گردی اپنے مقافات عمل تک پہنچی کیونکہ لوگ بڑی حد تک نیوٹرل ہو چکے ہیں لوگوں کو اس میں کوئی غرض نظر نہیں آتی اور کچھ انجوائی بھی کہہ رہے ہیں اب مریم نواز صاحبہ کے اگر بیانات دیکھیں تو وہ کہتی تھی کہ پی ٹی آئی کے لوگ جس طرح اپنے لوگوں کو پولیس سے چھڑوا رہے تھے کیا ایسا کسی ملک میں ہوتا ہے لیکن ایسا کیا کسی ملک میں ہوتا ہے کہ پولیس والوں سے اس طرح تسلوک کیا جائے اب اعتصاب کا کوئی ایسا سسٹم اداروں میں نظر نہیں آ رہا اور آخر میں سب مل کر نعرے لگا لیتے ہیں پاکستان زندہ آباد نعرے تکبیر لیکن اس کے بعد کس نے کیا کیا کسی کو کوئی پتہ نہیں لیکن عوام کو اب یہ پتہ چال چکا ہے کہ اسپتالوں پر سکونوں پر حملہ کرنے والے جو سرکاری املاک ہیں اس میں وہ لوگ کون ہیں اب یہ ویڈیو سامنے آ چکی ہیں دوزار دس میں ایسے ڈی جی رینجر صاحب پنجاب پولیس کا یہ معاملہ ہو چکا ہے لیکن اس وقت سٹی پولیس جو تھے پرویز راٹور صاحب وہ ڈٹ گئے تھے کیونکہ ڈی جی رینجر اس وقت ان کے بیٹے کی پارکنگ کا مسئلہ تھا کونسٹیبل کو مارا پیٹا اٹھا کے لے گئے لیکن وہ ڈٹ گئے اور معاملہ انہوں نے پولیس کے حق میں کروایا اب عوام میں اس وقت بڑا ملاجلہ ردعمل ہے لوگ جو پولیس گردی سے بہت تنگ ہیں وہ بڑے خوش بھی نظر آ رہے ہیں مزاق بھی کر رہے ہیں ٹانٹس بھی کر رہے ہیں کہ آج کل ان کے ساتھ ہوا آج ان کے ساتھ شہی درشت شریف تو کہا کرتا تھا کہ یہ آگ ان کے گھروں تک آئے گی رائے تندوی صاحب کا ایک شیر ہے کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کہیں زد میں یہاں صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو سیاسی معاملات پر جعوید آشمی صاحب کے سامنے سوالات آشمی صاحب بہت بہت شکریہ سار اور آپ کو عید مبارک سب سے پہلے آشمی صاحب یہ جو بہاول نگر کا معاملہ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی نظر سے گزرا ہوگا جو جس طرح ریاستی اداروں میں جس طرح پولیس اور پاک فوج کے درمیان جو معاملہ ہوا ویڈیو سامنے آئی جس میں انہیل کاروں پر تشدد بھی ہو رہا تھا پہلے وہ کسی گھر میں گسے وہاں سے پیسے مانگے انہوں نے وہی کیا جو آپ کے ساتھ بھی کر چکے ہیں اور لوگوں کے ساتھ بھی کر چکے ہیں لیکن اس دفعہ انہیں آگے سے بڑا ہیوی رسپونس ملا ٹھیک ٹاک کسی بھی پھینٹی بھی لگی اور اس کے علاوہ مافیاں اور ویڈیوز بھی آپ نے دیکھی ہوئی تو آپ کیا جب سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور ایک سیزنڈ پولیٹیشن ہے یہ جو اداروں کے آپس میں اس طرح کے اختلافات ہیں اس طرح کے معاملات سامنے آرہے ہیں آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں یہ جو اس میں اداروں کا جگہ جو ہے یہ اب مشرب کے دور میں بھی ہوا بعد میں بھی ہوا کئی دبا ہوا لیکن یہ اب آپ اس کو یہاں تک میں نے ارز کیا تھا یہاں تک محدود تو رہنا ہی نہیں ہے اور اس کے لئے مری منواز صحابہ کی تو جو آپ ذکر کرتے ہیں وہ تو وزیر اعلیٰ برے نام ہے ملکو جو اپنی مرضی کا چیف سیکرٹی نہ لگا سکے جو اپنی مرضی کا آجیر نہ لگا سکے یہ آئی چیز جو ہے یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کو ہر باتیں سپورٹ کرتے رہے ہیں اس لئے ہمارے ہاں جو لفظ ڈیسپلنڈ ہے وہ اپنی معنیت سے ختم کر دیا ہے ڈیسپلنڈ ہے نہیں اور ڈیسپلنڈ داروں کے اندر ڈیسپلنڈ داروں کے اندر بھی اس کی یہ خیفیت ہوتی ہے تو یہ اس پر عام آدمی کو تو جو اگرز ہوگا اس کے بعد ہماری حکومت بھی کام پہ جائیں گی اندر سرسلی آئے گی تبدیلی آئیں گی یہ ایک چھوٹا سے واقعہ ہوتا ہے لیکن جو بڑا ادارہ ہے وہ اپنی جو اس کی طاقت ہے جو اس کی دہشت ہے جو ان کی عزت بظاہر ہے قوم کے اندر اس کو بہت جانے کا طریقہ یہی تھا جو انہوں نے کیا ہے انہوں نے یہ کوئی یا تو کہتے کہ جس نے بھی زیادتی کی ہے آئین اور قانون کے مطابق ان کو سزا مل جاتی تو اس سے کوئی سبق سیکھتا اس سے ہماری پاکستان بھی سبق نہیں سیکھیں گے کہ ہمارے ملک کے عام آدمی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ میں تھوڑا سا پروٹیکٹڈ ہوں میں تو آٹھ سا ساتھ سے پروٹیکٹڈ ہوں اس کے گھر کے اندر آئے تو مجھے ایک پتہ لگا کہ یار یہ تو ملک میں طبعہ ہی آئی ہوئی ہے آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہ لا لسلس جو ہے بلوشستان کے لا پتہ لوگوں کے لیے کل بھی انہوں نے مزہرے کیے جلوس نکالے عید منا منا ہی نہیں آپ تک بھی ان نکال رہے ہیں وہاں ہر گھر جو ہے اسی سے انہی ہمارے اچھی زنفار پہنے والے والے فوجیوں کے اور ان کی بھوٹوں کی چاپ سے ان کے گھر لرز رہ ہوتے ہیں ان کے بچوں کا حشر جو ہوتا ہے جہاں ان کو اٹھا کے لے جائیں لے جائیں اگر یہ جو رسپیکٹ پنجاب میں بھی اب وہ نہیں ہے میں تو برمنا کہتا ہوں کہ لوگوں کو نہیں ہے اس میں لوگوں کو مزاق بھی سمجھ رہے ہیں گنس بھی رہے ہیں کوئی کوئی کہتا ہے ٹھیک ہو ہو رہی ہے یہ دوسرے کو دونوں زندہ بات ہیں پاکستان فوج بھی زندہ بات ہے اور پاکستان پالیس بھی زندہ بات ہے لیکن یہ افسوس ناک پہلو ہے جتنا اس پہ ہم اس کو آپ کی بات کریں اس کیوں بھی امار بات کو بھی انہوں نے اہمیت نہیں دینی لیکن جو کچھ ہوتا جا رہا ہے پاکستان کے ساتھ ہماری سکر آپ ایک خورت آباد کا واقع تھا کراچی کہتا ہے کہ نوجو نوجوان کو انہوں نے گھیر کے مارا رینجرز کیا کیا کر رہی ہے پاہول نگٹ کے میں بھی جو رینجرز ہے وہ 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 اس سے بھی زیادہ ووڈ کر رہی ہے اور پھر سارے کے سارے سارے یہ بارٹر ایڈیاز ہیں پاہول وہاں پہ یہ انتظامیہ سارا جو ہماری چیزیں ہیں اوہ سکر ایڈیاز کی بارٹر پہ تیل جو جس سے آ رہا ہے یہ پورے کے پورے ہماری سکیورٹی کے انچارج ہیں جو ہمارے بارٹرز کی سکیورٹی کے کور کمانڈرز ہیں وہ کروڑا روپے مہینے کا لے رہے ہیں ایران کی سرات کی تو پھر یہ بتائیں کہ اس نتیجہ کیا نکلے گا باہول پور کا تو ایک تھوڑا سا آپ نے ایک تھوڑا سا جیسے کہتے چھوٹی پیسے جو ہے وہ ایک وہ چھوٹی سی چھوٹی کے اوپر سے نظر آیا ہے نیچے تو پوری آگ ہے بلکہ صحیح بات ہے ہشمی صاحب لیکن اس طرح کی لاولیسنس جو پچھلے دس مہینوں سے خصوصی طور پر نظر آ رہی ہے کہ پولیس نے بھی آپ کو پتا ہے ایک پنجاز میں کہنا آنتم چاہی ہوئی تھی کہ جس کو مرضی اٹھائیں اور عرب پتی بھی بن گئے لوگوں سے پیسے بھی نو مہی کے نام پر لوگوں سے بٹورتے رہے بھٹے تک لیتے رہے گھروں میں گھس کے چادر چاردیواری کے ساتھ جو پولیس گردی ہوئی ابھی لاہور میں ایسے سے واقعات ہوئے کہ کام اٹھتی ہے روح سنکے تو یہ ان کے ساتھ جو ہو رہے لوگ اس وجہ سے خوش ہے کہ انہیں ایسا تھوڑا سا مقافات عمل ملا ہے لیکن خطرہ یہ کہ کہیں جو کرنے والے ان کے ساتھ کال کچھ ایسا نہ اللہ نہ کری ہو جائے یہ یہ میں آپ سے کر رہا ہوں پولیس تو پہلے بھی نفرت اس کا مزار ہے بلکل پولیس کبھی بھی اپنی عزت اس نے کمائی ہوئی نہیں ہے وہ وہ اگر کوئی وقتول ہو یا قاتل ہو وہ دونے سے پیسے لیتے ہیں صحیح بار وہ اس طرح ہے سنگ دل ہو ایک آٹھ بچے مر جاتے ہیں وہ اس سے بھی پیسے لیتے ہیں بلکل ابھی یہ دیکھنا ہے یہ واقعہ ہو نہیں رہے لاہور میں تو بیشمار ہوئے ہیں لاہور پہ وہاں انہوں نے جتنے بڑے لوگ زیر زمین لوگوں کو پکڑ رہے ہیں وہاں پہ اتنے بڑے بڑے ڈاکڑ کے مارے کے بھی ہیں پہ مارا پکڑا بھی لوگ کچھ نکل نظر بھی آئے لیکن جو مفرور ہیں ان کو نہیں پکڑ جو پاکستان لیول پہ مفرور ہیں ان کو پکڑ تو نہیں چکی بلکل کوئی لندن چلا گیا کوئی پاکستان کے اندر بیٹھ کے وہ باتیں کر رہا ہے تو یہ اس لیے کہ یہ مفرور ہو چکے ہیں پیسہ جس کے پاس ہے اور جیسے بھی کمایا اس نے اس نے ڈاکہ ڈال کے کمایا ہو اس نے آپ کے بارڈر پہ سمگلنگ کر کے کمایا ہو باور پر کے بارڈر پہ سمگلنگ کر کے کمایا ہو وہ جتنا پیسہ اس کے پاس ہے پولیس اس کو سلوٹ مارتی ہے اور رینجرز بھی اس کو سلوٹ مارتے ہیں ہماری افواج پاکستان بھی ان کا وہ کوشش کریں لیکن جو اناثر ان کے بارڈرز کو کنٹرول کر رہے ہیں آپ کا سہر سمندر کو کنٹرول کر رہے ہیں آپ کا ترکھم سے لے کر پورے اور پرنچئر آپ کا ایڈیا کو کنٹرول کر رہے وہاں سے یہ ساری چیزیں پاکستان کے اندر آ رہی ہیں ڈرکز آ رہی ہیں باہر اور سیل آ رہا ہے سب کو جو ہے ابھی کل میں بتا رہے سے اور کہ تقریباً رائی تین خرب کا یعنی ڈالر کا تو دو ڈالر کا سمگل ہو رہا ہے ایران سے اور آپ جا کے لائنوں کے اندر کبھی آپ اس کی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پھر اس کے بعد یہاں پہ ایک ایک پیٹرول کی قفیت یہ ہوگی تو آپ کی بجلی کہاں سستی ہوگی یہ سارا کچھ دکھا نہیں ابھی اس کا آپ کا وزیر کہہ رہا تھا اپریل کے پیسے ہم نے کام کر دی ہیں ہم نے کتنی مواقع ملے ہیں لیکن پاکستان ایران سے تیل کو ریگلر کر کے لیانے کی کوئی پالیسی پالیسی نہیں بناتے پتا ہے امریکہ کو ان کو دبائیں گے کیونکہ ان کی ترخواہ ہم دیتی ہیں یا ہماری بدقسمتی ہے سچی بات کہہ رہا ہوں لوگ اس کو مزاق میں بڑھا رہے ہیں ہماری تمام افواج کی جو وہ تنخواہ ہیں پاکستانی ایک شکل سے نہیں آ رہی اور اسے قیم زیادہ پیسہ وہ واپس امریکہ کو پوری ریٹرائٹ جنرلوں کے موجود ہماری جنرل میں پیسہ باہر چلا جاتا ہے امریکہ چلا جاتا ہے امریکہ سے کرزا رہا ہے پیسہ واپس امریکہ جا رہا ہے یہ ملٹ کیسے چلے گا بلکل صحیح بات ابھی بات درست ہے سار ایک سو اسی جنرلوں کے ایک سو ساٹھ ملین ڈالر تو صرف پینشن میں جاتے ہیں ہر سال اور جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں اچھا عاشمی صاحب ابھی چالیس سال تو پنجاب میں حکومت مسلمی نون کی رہی ابھی بھی حکومت انہی کی ہے اب جو حالات ہیں آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح یہ lawlessness اس حد تک بڑھ چکی ہے سیاسی استحقام آپ کے سامنے معاشی استحقام کی تباہی بربادی آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ لوگ اس ساری صورتحال میں حکومت کس طرح کر سکیں گے اتنا عرصہ کیا کریں گے کیا کتنا عرصہ چلیں گے دیکھیں چالیس سال مسلمی حاکم نہیں رہی بلکہ اس میں آہ پیپل پارٹی کو بھی جو ملا جی جی بٹو صاحب بھی جو آئے یہ سارے کے سارے جو ہیں انہوں نے ان کو لائے بھی وہی گھر بھی انہوں نے بھیجا کبھی کسی گورنمنٹ کو سٹیبل کبھی ہونے ہی نہیں دیا یہ سارے کے سارے پھر انہوں نے بھی سوچا کہ جب آنا ہی ایک سال کے لیے ہے دو سال کے لیے ہے اور سب لوگوں نے اتنا پیسہ کمایا کہ لوگ ان سے نفرت کرنے لگے ہیں ان کو تو عوام نے ریجیکٹ کر دیا عمران خان کو بلا وجہ تو نہیں مل گئی ہیں ایک سو ہسی پن نوے سی جن اور پورا عوام جو ہے وہ نائنٹی پرسنٹ ہمارے جو ووٹر ہے یہ ہم میں سوچ سوچ کی سمجھ نہیں آتی کہ پر ایک پارٹی کا اس کو سمبل بھی نہیں ملا ہوا تو انہوں نے اس کے باوجود وہ کتنا سیانہ ہے کتنا اس کے اندر شعور بیدار ہو چکا ہے کہ میں نے اس کا جو سمبل ہے خواہ جوتا ہے خواہ تکیہ ہے خواہ غار ہے یہ بھی یہ یہ یہاں والے سمبل تھے وہ کہتا ہے میں اسی غار کو تلاش کروں گا اسی جوتے کو تلاش کروں گا اسی تکیہ کو اور ان کو الیٹ کرا دیتا ہے آپ آئیے ایسے عوام سے ان کو خوف کھانا چاہیے جو انتظامیاں یہ سمجھتی ہے اسے مری کو سترہ سیٹیں کہتے ہیں ملیے لوگ تو کہتے ہیں کچھ لوگ اس سے بھی کم بتاتے ہیں اب اندازہ کریں اس سترہ سیٹوں والوں کو آپ پورا سوٹ صبح اٹھا کے دے دیتے ہیں آپ اس کو مرکزیں دے دیتے ہیں اس لیے سے وہ ان کو پتا ہے کہ ہماری سیٹیں کم ہیں میاں صاحب کو بتا دیا گیا کہ یہاں پہ جاسمین راشد اس نے وہ چالیس ہزار وڑ سے میاں صاحب سے آ گیا ہو جیت گئی ہے میاں صاحب کو جب پتا ہے کہ میری سیٹ بھی ایسے ملی ہوئی ہے اس کو یار آپ کیسے کہہ دیں گے کہ موسیل بلی کی چالیس سار حکومت ہے یہ ایسی حکومت سے تھی پہلے بھی ایسی حکومت سے تھی لیکن عاشمی صاحب میاں صاحب نے تین بار وزیراعظم بنے ہیں کچھ گریس فولی اگر وہ اس چیز کو ایکسپٹ نہ کرتے اس وقت وکٹری سپیچ کیسے کہاں ریٹائر ہو جاتے اس دن ہی سیاست چھوڑ دیتے اور کہتے ہیں ہم اس طرح حکومت نہیں لیتے تو آج ان میں ویلی ہوتی انہوں نے یہ حکومت لے کے بھائی کے لیے اور بیٹی کے لیے راستہ بنا کے اپنی ساری جو ووٹ بینگ بھی تباہ کر دی اپنی سیاسی ساگ بھی ختم کر دی دیکھیں وہ تو ان میں سے جو ووکل لوگ ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پارٹی نے کہا تھا کہ ایک سزار نہ لیں لوگ وہاں بھی ہوتے ہیں جنہوں نے لیکن آپ وہ آکے میڈیا پہ کہہ رہے ہیں آپ کے چینلز پہ کہہ رہے ہیں سارے جی رہے ہیں سناؤلہ ہے ہنی فباسی ہے تو سب میں لیکن کو گنتا جاؤں گا تو انہوں نے اب اب جب کہا کہ اقتدار نہ لیں اب اب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ہفتے کے اندر شاید ہم حکومت چھوڑ جائیں لیکن کیسے کیسے چھوڑیں گے بھائی آپ کو جب تک تمام جو مزیع اٹھانا شروع کیے ہوئے ہیں وہ اقتدار آپ کو بالکل اگرچہ وہ کانٹوں کا تاج ہو آپ تو خوش ہو کہ اقتدار کا نام جہاں ہو وہاں پہ آپ کی پارٹی تو ہمیشہ جا کے کر گئی ہے جب انہوں نے میاں صاحب سٹینڈ بھی لیا ہم ساتھ کھڑے تھے جب جب کہا وہ 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 بیگم صاحبہ کو وہ اس لیے وہ آپ سے چالیس ہزار ووٹ زیادہ دیئے تو آپ اس کی عزت تو کرو نا یاسمین راشد 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 وہ ووٹ کی پاس ہے کوئی نہیں کہا کہ آپ یاسمین راشد کی عزت کریں اس ووٹ کی تو عزت کریں یہ ایک ایک فیک اور فالس قسم کے انہوں نے بنائے ہوئے وہ ہوتے ہیں جب بکنا ہوتا ہے بس وہ بک جاتے ہیں بلکل اچھا عشمی صاحب ابھی جو وہ ڈیڈ لوگ بنے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ تحریک انصاف کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بھی آپ کو پتا ہے ابھی خان صاحب کی جو معاملات ہیں وہ کسی طرح وہ ٹھیک کرنے پہ تیار ہی نہیں ہے ابھی ان کو عید کی نماز کا بھی بلی مشکل سے آپ کو پتا ہے اجازت ملی پھر اس کے علاوہ جو ان کی کیسز ہیں جس طرح ان کو دلے کیا جاتا ہے عدت نکاح کا سائفر کا وہ بارہ بار ہے گھنٹے چلائے جاتے لیکن ابھی ان کو فل لٹکایا جا رہا ہے بار بار کبھی وہ تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں تو بظاہر نظر یہی آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی دلچسپی نہیں ہے کہ معاملات کو ٹھیک کیا جائے اور اب تو چیئرمنٹ سینٹ بھی ان کے بن گئے حکومت کا سارا سٹرکچر بھی بنا دیا کے پی کے انہوں نے الیدہ بھی کر دیا گیارہ نشستے جو ان کی تھی الیکشن ہی پوسپون کر دیا سینٹ کا ان سب حالات میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ آگے فیوچر میں کیا ہو سکتا ہے ڈیڈ لاک ٹوٹ سکتا ہے کوئی اسی مفاہمت ہو سکتی ایک معاملہ چل سکتا ہے میرے بھائی جس جو جس بندے کا پتا ہو کہ قوم میرے ساتھ کڑی ہے وہ اس کو کہتے ہیں تمہیں رہا کر دیتے ہیں تو خوش ہو جائے گا نہیں ہوگا میں تو جانتا ہوں اس شخص کو جو معاملات بھی ہیں میں کبھی یہ نہیں کرتا کہ وہ یہ اس کے اپنی خامیاں ہوگی خوبیاں ہوگی لیکن ان باتوں پہ وہ سب سے بڑھ کر جبایا ہے تو اسی وجہ سے قوم نے کہا ہے وہ چاریس نہیں ستر سال تک جو ہمارے رولر تھے وہ چور تھے ہم ان سے نفرت کرتے ہیں اور ہم عمران خان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں انہوں نے ووٹ دے دیا ہے تو اس بات پہ کوئی اتنی اچھی آگے یہ سمجھے کہ سے فوری کوئی باتیں نکل گائیں گی جب تک ہماری اسٹریبیشمنٹ کی ہاتھ بند نہیں جاتے ووٹ سل نہیں جاتے سنڈا اس سے پہلے وہ کرنے گے نہیں اور خانے کرنا نہیں ہے تو اس لیے یہ اگر انہوں نے اپنی پھر اسی تھی کہ چھوٹی سی خوشی کے لیے ان کو رہا کر بھی دیں تو بھٹوک بھی رہا کیا تھا انہوں نے اس کو بھی رہا کیا تھا پھر اس کے بعد وہ بھٹو نے وہی سے شروع کیا تو خان اور سکر کم لیڈر تو نہیں ہے وہ وہی سے شروع کرے گا جیسے بھٹو نے کیا تھا وہ پھر اس کو اریسٹ کر کے اور پانسی دیلا دی یعنی آہ عدالتوں میں سے تو اس لیے یہ اس کا یہ طریقہ نہیں ہے جب تک ہماری جو یہ فوج ہے خود سمجھتے نہیں ہیں کہ ہماری طاقت کتنی کم ہوئی ہے ہماری عزت کتنی کم ہوئی ہے اور پولیس والے بھی اگر ان کو جوتے مار رہے ہیں آہ 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 باور 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 نگر میں تو یہ اسے ان کو خوص من چاہیے کہ ایک ادارہ ہے پولیس تو جو عوام ہیں وہ تو ابھی تک ان کو جب موقع ملا وہ وہ کیا کریں گے خدا کریں خدا نہ کریں کہ وہ خدا نہ کریں لیکن عاشمی صاحب انیس سو ٹھٹر میں ذلکارلی بھٹو کا معاملہ اور دوزار چوبیس میں عمران خان کا معاملہ اس میں بڑا فرق نہیں ہے آپ کو لگتا ہے اب بہت ساری چیزیں بدل گئی ہیں عوام اس لیول پہ ہے پھر بھٹو صاحب تو آپ کو پتہ ایک پارٹی تھی ان کی سندھ میں زیادہ مجورٹی تھی اور تھوڑا وہ مشرقی پاکستان کا معاملہ بھی تھا یہاں خان تو چاروں صوبوں میں اور پورا ایک بڑی آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل فگر بھی ہے تو یہ کوئی اتنا آسان کا پھر عوام کو جو حد عمل آ سکتا ہے آپ آپ صحیح کہہ رہے ہیں بھٹو صاحب تو آپ ایک بات میں آپ کی تحصیح کر دوں سندھ میں بھی وہ منارٹی میں تھے اچھا سندھ میں منارٹی میں تھے انہوں نے حکومت کے لیے سالوں کا عبدال قیوم جو تھی قیوم لیگ اس وقت سے اور اس کا نام کیا تھا مسلمی کا وہی قیوم مسلمی قیوم نہیں ہے نہیں قیوم اس کا انہیں کوئی نام تھا تو وہ دونوں کوئی کوئی ہوئی تو سندھ میں گارمنٹ پانی بھٹو تھا پنجاب کا لیڈر یہاں اس کو بیجارٹی دلائی ہماری ایڈیویسٹریشن نے خود بنایا اور پھر اس کیا تھا ہو نہ کوئی بھولیشتان میں تھا نہ کیا اس میں تھا نہ مشرقی پاکستان میں تھا وہ تو حضب اختلاف بننے کے قابل بھی نہیں تھا اس کو بنا دیا انہوں نے پورے ملک کا لیڈر یایہ خان نے اور اس کے بعد وہ آپ کمپیر ہم نہیں بنتا میں تو ایک بات کر رہا ہوں کہ کیسے واقعات زنب لیتے ہیں اب اٹھو ساب جائیں انہوں نے ایک جو ان کی ہنگیں ہوئی ہاں جو ڈیوشل کلنگ ہوئی اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں لوگوں نے ماب کر دی بنا ہمیں اپنی پارٹی کو انہوں تو سنوی پر لٹھ گیا ہوا تھا آپ ادازہ کریں کہ مجھے یہاں ملتان میں برب کی سلوں پہ جنوری کے رات میں ڈال کے میرے ہاتھوں پوچ کر کے لگا کے اور پھر اپنی پارٹی کے لیے دلائی کیمپ کھولا جہاں پہ پاکستان کے سپریم پورٹ کی طاقت نہیں تھی وہاں پہ ہائی کورٹ بھی نہیں تھا آزاز کشمیر کا وہاں تو جیسے کیوبا میں امریک کی بھیجتے ہیں یہ بھٹو صاحب سے سیکھا کہ بھٹو صاحب نے اپنی پارٹی کو اپنی پارٹی کے سیکریٹک ڈاکٹر غلام حسین وہ وہاں پہ تھے یہاں بابو وارث سے لاہور کی بیٹن روڈ کے وہ بیچارہ وہاں پہ تھا ہاں آج ہی اس سے زیادہ پارٹی تو انہوں نے وہاں پہ ڈال دی اور پھر کوئی کوئی مر گئے پھر بعد میں آئے کسی کا ہاتھ سے نہیں تھا جو بھٹو صاحب نے آپ سے یاد مجھے کرا دیا میں تو سے بتا چاہوں کہ عمران خان چاروں صوبوں کا لیڈر ہے اس کو سمام صوبوں نے ووٹ دیئے ہیں اور اس کے جو اس کی ایکسپٹی بیلیٹی ہے وہ پورے ایک صوبے پنجاب کا وہ نہیں ہے وہ اس کو اور اس کو مقابلے پر سامنے بارے تو ہیں ہی نہیں تو اس لیے اس کو ان کے ساتھ وہ نہیں کر سکتے میں عرض کر رہا ہوں کہ کرنے کی کوشش یہی کریں گے کریں گے نواز مراد تو یہ یا ایک گھنٹے کی ملاقات کی اجازت دے تو یہ ایک کہنے کے باتیں ہیں یہ کبھی جیلوں میں چونکہ میں اسی رسل سے گزر آیا تو اس لیے میں جانتا ہوں یہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں جو وقتی طور پر آدمی شہر سر حجمی صاحب آپ نے تحریکیں بھی دیکھی ہیں بڑی اب جو تحریک انصاف کے لیڈرشپ دیکھی جائے جس طرح وہ اس وقت کام کر رہے ہیں خان صاحب کی رہائی کا معاملہ ہو منڈیٹ چوری کا معاملہ ہو اتجاج اتجاج کا معاملہ ہو آپ ایک سیاستدان کے طور پر تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے کردار سے مطمئن ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں یا وہ اس سے زیادہ بہت کچھ کر سکتے ہیں جو نہیں کر رہے آپ کی کیا اسیسمنٹ ان کے بارے میں میں تو چونکہ اس پارٹی کے اندھونی معاملات پر جی نہیں نہیں آپ کی تجزیہ سر تجزیہ میرا تجزیہ آپ کو پوچھنے چاہتے ہیں جب بھٹو صاحب کو مقدمہ چل رہا تھا ان کے جو مین لیڈر سے ان سب نے اسی طرح سب نے ایک نئی نئی شادیاں کرتے گئے ابھی اس بھی زیادہ نے کر لی مصطفیٰ جتوئی نے کر لی مصطفیٰ کرنے کر لی کہ وہ سب آپ نے اپنے وہ مزہ کر رہے تھے یہ تو ابھی بیچارے ابھی لٹ تو رہے نا یہ اس پارٹی کے لوگ اپس بھی لڑے نہ لڑے جو توی صاحب نے اپنی پارٹی بنا لی پھر جہار بندے نے اپنا اس میں فرق ہے عمران خان میں اگر عمران خان زندہ بیٹھا ہے اس کو ابھی پاسی دے نہیں سکتے یہ تو وہ تو جب ایک بات کرے گا یہ دوسرے دن ان کی لیڈر جو ہیں وہ نظر نہیں آئیں گے ان کو شاید یہ احساس ہو کہ ہماری وجہ سے آہ وہ پارٹی چل رہی ہے ان کے نئی لیڈرشپ ہے انہوں نے کبھی لیڈرشپ آہ کیا ہی نہیں ہے سیاست بھی نہیں کی تو اس لیے ان میں گلتیاں ہوں گی ایک سے زیادہ ہوں گی لیکن اس سے پہلے میں آپ بتا رہا ہوں کہ آج اب وہ پارٹی تو مر گئی تھی آہ پھٹو صاحب کے ساتھ ہی لیکن بعد میں بن نظیر کو لوگوں نے بوٹ دی ہے آج تک زہداری صاحب اس کا فیتہ اٹھا رہے ہیں یہ باتیں وہ تو یہ چیزیں عمران خان تو بیٹھا ہے اور اس کو سامنا کرنا اپنی پارٹی والوں کو بھی کرنا پڑے گا تو وہ یہ عذاب کو آ جائیں گے ان کو بھی احساس بھی ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا امیچورٹی ہے وہ چل رہی ہے بلکل اچھا عشم صاحب آپ نے بات کی ابھی کہ اسٹیبلشمنٹ کی جب تک ہاتھ نہیں بنتے ان کے ہونٹ نہیں سلتے یہ اس وقت تک سرنڈر نہیں کرتے ایک تو یہ معاملہ تو کیا یہ اتجاج سے عوام کے اتجاج سے ہوگا یا امریکہ میں جو آنے والے حالات ہیں حکومت بدلے گی بائیڈن ایڈمیسٹریشن اور دنیا کے جو حالات بدلیں گے اس سے ہوگا یا آپ کو کیا لگتا ہے یہ کس طرح ممکن ہوگا ان حالات میں دیکھیں وہ حالات ممکن اپنے ملک کے حوالے سے دیکھیں امریکہ تو ہے وہ فوج کو نہیں چھوڑے گا فوج امریکہ کو نہیں چھوڑے گی ہمارے تو جو جنرل سرونگ بھی عمید گل نے کہا تھا کہ ہمارا جو کمانڈمنٹ چیف ہے وہ امریکہ کی مرضی کے بغیر کبھی وہ پڑھ نہیں سکتا میں نہیں کہہ رہا ایک لیپنین گرنرل تھا کورٹ مارل تھا ڈی جی آئی ایس صحیح تھا ان کا نون کے سکران جنرل تھا اس ہاں ریکارڈ ہے تو اس لیے آپ نہیں میرے وہ بھی دوست تھے ہمارے سالنے بیٹھ کے کتنی باتیں وہ سناتے تھے آپ کی بھی آنکھیں کھل جائے گی تو اس لیے وہ تو کوئی کوئی وہ ان کو نہیں روکے گا وہ کہتے ہیں اپچی جو ہے درخص میں بیٹھ کے جب تک یا اس کے پاس وہ ہے تو وہ حکامات دیتا رہے گا اور فوج کہے گی کہ ہم اس مہات پر بھی جیت رہے ہیں اس مہات پر بھی جیت رہے ہیں پاکی تو پچی ہو جاتا ہے تو ہماری فوج جو ہے اب ان کی یہ جو توہین کی ہے معاول لگر والوں نے یہ دھوام کی جو ان نے بھی توہین کی ہے ان کو ان کی مرضی کے مطابق ووٹ نہ دے کر کیونکہ سارے انتخابات ان کی پاس ہے ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم پاکستان کو اور نقصان پہنچائیں گے اور پہنچائیں گے وہ لیکن سیکھیں گے نہیں لیکن حالات نے سکھا دیا ہے اور مزید سکھا دے گے اس ملک کے لوگ اب ہمیں تصریف نہیں کرتے تو پھر وہ گولی کہیں کہ جواب ہے یا صرف بوٹ کے ذریعے سیاست کریں گے وہ نہیں کر سکیں اس لیے جو عمران خان نے سٹینس لیا ہوا ہے وہ اس پر جب تک قائم ہے تو عوام کی امیدیں زندہ رہیں گی اور وہ عمران خان سے محبستہ امیدیں رہیں تو پھر ملک اس کریس سے نکل بلکل صحیح بات تو یہ سر آپ کو کیا لگتا ہے یہ آپ کے جو آپ نے دیکھی پاکستان کی سیاسی تاریخ آپ کے سامنے ساری آپ کو کیا لگتا ہے یہ سارا ٹائم ٹائم فریم کیا ہو سکتا ہے اس سارے عمل کا میں تھی دیکھے جی اگزیکٹ تو ہمارے سیاست کے بعد میں کبھی کوئی اندازہ بھی اسی کیسے میں کہوں لیکن بہت تھوڑا دن رہ گئے ہیں ابھی وہ خود کہہ رہے ہیں اگر آپ کا رہنہ سناولہ کہتا ہے کہ ہم ہفتے کے اندر ہم نے بڑے فیصلے کرنے ہیں اور وہ بھی ریکارڈ پر آکے کہتا ہے وہ جب محسن نکوی کو نہیں اٹھا سکتے وہ آئی جی اسلام آباد نہیں لگا سکتا وزیرا آدم وہ اسے نکوی لگائے گا پیسرے وہ کرے گا تو یہ اب یہ چیزیں بہت جلتی ہو تو ہو جائیں گی اس کے لیے میں کوئی فریم ورک کے اوپر یہ جو یہ جو یہ رانہ سناولہ صاحب کی سٹیٹمنٹ کی روشنی میں دیکھیں اس سے پہلے جاویل لطیف نے بھی کہہ دیا اور پھر میا صاحب نے جب ووٹ ڈالا تھا شہباز شریف کو اس وقت بھی وہ کہہ رہا تھے میں بڑے بوجل دل سے ڈال رہا ہوں اور بلکل مطلب ان کو ان کی باڈی لینگویج ہے وہ ابھی بھی دیکھیں اس دفعہ تو عمرے پر بھی نہیں گئے اور ابھی جو عید بھی ہوئی ہے پہلی دفعہ سب لوگ پاکستان میں موجود ہوتے ہوئے بھی سر ایک نے مارڈل ٹارم میں آئی دوسرے رائیون میں آئی کوئی تصویر نہیں آئی نظر آ رہا ہے کہ ان کے اندر جو ہے نا مسائل جو ہے وہ واضح طور پر ہیں ان حالات میں بڑا فیصلہ کیا کر سکتے ہیں آپ کی حال میں میں مجھے بلکل پتہ نہیں ہے کہ ان کے اندر ایک سلافہ مجھے پتہ ہے کہ وہ آخری دم تک مواشی اور شباشی ایک ہے وہ آخری دم تک اپنے مفادات تو انہوں کا وہ سحفظ کریں گے ان کے مفادات بھی الگ نہیں ہے نا باقی لوگ خوش ہو لے آپ نے آپ کو کہ آج خون کا دل بوجل ہو گیا ہے میرے خیال میں وہ بھی نواز شریف نے شباش شریف کے لیے نہیں کہا تھا کسی اور کے لیے کہا تھا مرانا محمود محمود رسول کے لیے بلکل اچھا لیکن سارے اس طرح کے احالات تو پہلے ماضی میں بھی ہیں کوئی اقتدار کے لیے تو بلا شبہ ان کے مفادات تو ایک ہی ہیں لیکن اقتدار کے لیے ہم نے اسٹری دیکھی ہے بھائیوں نے بھائیوں کا والدین نے بچوں کا اپنے یہ پوری تاریخ ہے اقتدار بڑا ظالم چیز ہے آپ شہباز چیز آپ دلازت میں میں اتنے بات کر سکتا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں تقریباً دو مہینے کے بعد صرف آپ سے بات کر رہا ہوں کیونکہ میرا کاسم نے مجھے بول بہت شکریہ سارا آپ کا ہے thank you so much کو سکتا ہے میں ڈبلی Willing ڈبلی وارے ڈبلی 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 موسیقی